بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران ملک میں سیاسی حلچل اور حکومت مخالف تحریک جو کہ اپوزیشن کی طرف سے زوروں پر ہے صورتحال یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کے چار بل پارلیمنٹ سے منظور کروانے ہے حکومت نے تو اپوزیشن اس معاملے میں حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور اس معاملے میں ٹویسٹ تب پیدا ہوا جب عمران خانے اپنے سیاسی کیریئر کا مشکل اور اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بلیک میلنگ کے جو پوائنٹ اپوزیشن کے ہے یہ میں عوام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو بڑی اہم صورتحال ہے ناظرین اکرام اقوام متحدہ کی جانب سے انڈیا کے اوپر کہا گیا کہ انڈیا سر لنگا پاکستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے تو پاکستان جو ہے گری لیسٹ سے نکلنے کے لیے اپنی پوری کوشنے کر رہا ہے تاکہ پاکستان بلیک لیسٹ نہ ہو جائے اور اس معاملے میں پاکستان نے فیٹی ایف جو اپنی پوری کوشنے کر رہا ہے اور فیٹی ایف کا اجلاس ہونا ہے اور اس میں چار اہم جو بلے پارلیمنٹ میں منظور کروانے ہیں جس میں ٹیرر فنڈنگ کا منی لانڈرنگ کا اور بھی بہت سارے ہیں وہ پاس کروانے ہیں تاکہ پاکستان کرے لسٹ سے نکلے بلیک لسٹ نہ ہو سکے تو اس صورتحال میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں کروا سکتی ان کو اب اپوزیشن کی ضرورت ہے تو جب ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہو اپوزیشن یہ چیز بھانپ لی اپوزیشن کے بند کمرہ اجلاس میں 35 پوائنٹ انہوں نے سامنے رکھے کہ یہ 35 پوائنٹ اگر حکومت ہمارے اکسپٹ کرتی ہے تو ان پوائنٹ کے بعد ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے تو جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد ایک دوسرا بند کمرہ اجلاس ہوا جو کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا انہوں نے یہ چیزیں جب ان کو بتائی گئی کہ وہ 35 نکات ہیں اور وہ بڑے اہم نکات ہیں جن میں نیب کے اختیارات ختم کرنے اور سارا کچھ یہ معاملات ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے معاملات میں ملکی مفاد کی خاطر کرپشن کے اوپر نوجوان پاکستان کی امرو پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں یہ معاملات میں کمپرومائز نہیں کروں گا میں ان کو این نارو نہیں دوں گا تو اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سیدھے نکلے پی ایم ہاؤس سے اور انہوں نے آکے پارلیمنٹ میں دعا دار خطاب کی اور بتایا کہ آپوزیشن ایک پیکج چاہتی ہے اس معاملے میں ان بل کو منظور کروانے کے لیے تو ناظرین اکرام یہ بڑی اہم صورتحال ہے اور وزیراعظم عمران خان نے یہ اب فیصلہ کیا ہے کہا ہے کہ یہ جو ان کے نکات ہیں ان کے پوائنٹس ہیں یہ عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ لوگوں کو تو پتا چلے کہ کون روڑے اٹکا رہا ہے کون بلیک میل حکومت کو کر رہا ہے کون پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیونکہ یہ ایف ایٹی ایف ایک ملکی دفاع کا معاملہ ہے ملکی سلامتی کا معاملہ ہے تو یہ ایسے معاملات میں اپوزیشن کو نہیں سیاست کرنی چاہیے اور بہت سارے معاملاتیں اور وہ سیاست بھی ایسی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کم کر دیے جائیں تو مزید پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے بلیک کی طرف دھنسے گا تو یہ سارے معاملاتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کچھ نکات ان کے جو بند کمرہ اجلاس کے بعد حکومت کے سامنے رکھے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اکرام ان نکات کے جو کچھ چیدہ چیدہ نکات ہیں ان میں انہوں نے یہ کہا کہ چیر میں نیب کے اختیارات کم کیے جائیں اور ان کی ملازمت کا دورانیہ بھی کم کر دیا جائے اس کے بعد ان کا جو دوسرا یہ اہم جو چیدہ مطالبہ تھا کہ اگر کوئی نیب سے سزائی آفتہ ہو تو وہ ممبر قومی اسمبلی بن سکے یعنی آپ یہ چیزیں ان کے لیڈران کو نواز شریف سمیت ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی نیب سے سزائی آفتہ ہو وہ ممبر قومی اسمبلی بن سکے یعنی کہ وزیراعظم بن سکے اب دیکھیں کہ یہ کرپشن کے اوپر یعنی جس نے کرپشن کی جس نے ملک لوٹا سیدھی سیدھی بات ہے وہ دوبارہ عوامی اہدوں پہ آ سکے ناظرین اکرام جو سزائی آفتہ شخص ہے وہ عوامی اہدہ رکھنے کے لیے اہل نہیں ہے دس سال کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ان کی مدت دس سال سے کم کر کے پانچ سال کر دی جائے یعنی وہ پانچ سال کس طرح کر دی جائے میں تو کہتا ہوں وہ ساری زندگی کے لیے ناہل ہو تو یہ کہتے ہیں یعنی کہ ایسے کام خود جو کرنے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پانچ سال کر دی جائے ناظرین اکرام یہ اہم ایک اور ان کا مطالبہ بڑا ہی خطردہ منی لانڈرنگ، ٹیرر فنڈنگ اور اس طرح کے غیر ملکی اصاصے یہ جو نیب پکڑتا ہے ان کو جو اہم چیز ہے یہ جو ایف ایٹی ایف بھی چاہتی ہے یہ کہتے ہیں کہ نیب کا اختیارات سے یہ ختم کر دی جائے نیب کے قانون سے ان کو نکال دی جائے یعنی سیدھا سیدھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو بند کر دی جائے نیب کے ہاتھ پاؤں کار دی جائے ہم اپنی مرضیاں کریں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کچھ تلخ باتیں تھی دیکھیں ملک اسرائیم کیس طرف چل رہا ہے ہمیں عالمی اور اندرونی بیرونی حالے سے یہ ایف ایٹی ایف کے لیے چار بل پاس کروانے تو حکومت اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے اور یہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی کہ وہ دراصل چاہتے کیا ہیں ملک کی مفاد ان کو عزیز نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عید کے بعد ہم اے پی سی بلائیں گے اور ملک میں جو ہے ہم جلسے کریں گے حتجاج کریں گے حکومت وہ دراصل عوام کا آپ کا ان کو جو ہے کوئی فکر نہیں ہے یہ جو اپنے ان کے معاملات ہیں ان کے یہ سیدھے ہونے چاہیے یہ جو سارے معاملات ہیں اور ناظرین اکرام ایک اہم نکتہ چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا جاؤں چونکہ بار بار ویڈیوز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گٹیا بسیدہ یہ جمہوری نظام یہ عدل و انصاف کے لیے یہ بل پاس کرنے کے لیے نہ اکثریت ہے تو اس گٹیا بسیدہ نظام کو دفن کرنا چاہیے آپ کو صدارتی نظام اسلامی صدارتی نظام کی جانب بڑھنا چاہیے اور جتنے دن جتنے گھنٹے جتنا عرصہ ہم لیٹ اس طرف جائیں گے یہ پاکستان کا نقصان ہوگا یہ جو جونکہ پاکستان کو چوس رہی ہے یا خون چوس لے گی تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ کو فوری اسلامی صدارتی نظام کی جانب جانا ہوگا اچھے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا نہیں تو یہ لوگ اسی طرح بلیک میل کرتے رہیں گے اور پاکستان آگے نہیں بڑھے گا ناظرین نکرام جو بھی اس میں ڈویلمنٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں اپنے میزمان احسان چاند کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لیے اللہ نکے بات